اِنَّ الْأَحْدَ قَانَ مَسُولًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَتِ اُمَّا يَسِبُونَ وَسَّلَامُنَا عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدَ لِلَّهِ وَالْعَلَى یہ نسبت کسی کی گھر کی باندھی نہیں یہ ایک امانت ہے جو نبی علیہ السلام کے سینے انور سے صحابہ کے سینے میں آئی تابعین تبہ تابعین اور یہ امت میں قیامت تک اسی طرح چلتی رہے گی اللہ رب العزت جب یہ کام کسی کے ذمہ لگانا چاہتے ہیں تو کبھی خواب میں کبھی استخارے میں اور طریقوں سے دل میں انشراح صدر فرما دیتے ہیں جب انشراح صدر ہو جائے تو اس کے بعد اجازت دینے والا اگر اجازت نہ دے تو خود اس کے اوپر اس کی سزا آتی ہے چنانچہ فاکستان میں ایک شیخ الحدیث تھے بخاری شریک پڑھاتے تھے ایک مرتبہ وہ اس آجس سے جب بیتھ ہوئے تو تقریباً ایک سال ان کو گزرا اسواق بھی بہت اچھے کیے علم حدیث کی وجہ سے دل تو پہلے ہی منور تھا مگر اسواق ان کے آگے چل رہے تھے اس آجس کو یہ شرح صدر ہوا کہ ان کو اجازت منتقل کرنی چاہیے مگر دل میں پھر یہ خیال آیا کہ وقت تھوڑا گزرا ہے ابھی تھوڑا وقت اور گزرنا چاہیے تاکہ اچھی طرح رنگ چڑھے تو ان کو بلانے میں اس آجس نے کچھ دن کا انتظار کیا ٹھیک ایک ہفتے کے بعد پھر اس طرح خواب میں بتایا گیا کہ اگر اپنی نسبت کی سلامتی چاہتے ہو تو نسبت کو آگے منتقل کرو اس خواب سے اٹھنے کے بعد میری یہ حالت تھی کہ دل چاہتا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مجھے ملے اور میں اپنی جمہداری سے پارے ہوں میں نے ان کو دور سے کیونکہ بہت دور شہر تھا فون کیا ان کو بلایا اور وہ دو دن زندگی کے گزارنے اس آجس کے لئے مشکل ہو گئے تھے تو یہ کسی کے اپنی چیز نہیں ہے یہ امانت ہے ڈاکیاں اگر ڈاک نہ پہنچائے تو نوکری سے نکالا جاتا ہے اسی طرح ایک عالم تھے جنہوں نے شاید حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے آخری دور کو دیکھا آخری شاگردوں میں سے یا اس کے قریب کے دور کے تھے انہوں نے بائیس سال مسلم شریف پڑھائی ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے جامعہ میں بھی تھے حضرت سے بہت محبت تھی مگر اللہ کی شان کے حضرت سے انہوں نے بیعت نہ کی جب حضرت کی وفات ہوئی تو اس وقت پھر ان کے دل پر چوٹ لگی بہت وہ روتے تھے پھر حضرت کے جتنے متعلقین تھے ان میں سے وہ اس آجس کی طرف آئے جب پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں بیعتوں نے آیا ہوں تو میں نے باقاعدہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑے میں نے کہا حضرت بڑوں کے شاگرد ہیں اور مسلم شریف بخاری شریف اتنے سالوں سے پڑھا رہے ہیں میں اس قابل نہیں کہ میں یہ ذمہ داری اپنے سر پر اٹھاؤں میں نے ان کو واپس بھی دیا پھر انہوں نے استخارہ کیا پھر استخارہ کر کے واپس آئے کہنے لگے کہ میری اور کہیں طبیعت جم ہی نہیں رہی اللہ اکبر قبیرہ بلاخر ان کے اسرار پر اس آجز نے ان کو داخل سلسلہ کر لیا اللہ کی شان کہ کئی سال وہ اسی طرح سلسلے کا کام ساتھ ساتھ کرتے رہے ایک ایسا وقت آیا کہ اچانک ایک دن دل میں ان کے بارے میں شرح صدر ہوا کہ بھی ان کو اجازہ دینی چاہیے مگر وہ وقت ایسا تھا کہ مدارس بند تھے شعبان کا مہینہ تھا اور شعبان کے مہینے میں جو پڑھانے والے اساتھ لاتے ہیں وہ دور اپنے گاؤں میں اور ادھر چلے جاتے ہیں معلوم بھی نہیں تھا اس آجز نے پھر ایک آدمی کو بلایا اور یہ کہا کہ بھئی آپ جائیں اور جہاں کہیں وہ آپ کو ملیں تو آپ ان کو میری طرف سے یہ پیغام دے دیں کہ میری طرف سے اجازت ہے پھر جب ملاقات ہوگی تو ذابطے کی کاروائی اس وقت ہوتی رہے گی اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ جو نمائندہ بھیجا تھا وہ یہاں سے گیا اور دور ان کا ڈیس بھی صحیح معلوم نہیں تھا کسی گاؤں میں تھے اللہ اکبر قبیرہ جب نمائندہ نے جا کر ان کو یہ بات بتائی تو اس کے چھے گھنٹے کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو یہ منظر کہ اپنے بس میں نہیں ہوتا میں نے اتنا شکرانے کے نفل پڑھے کہ اگر میں نہ بھیجتا تو قامت کے ذریعے میرا گریبان پکڑا جاتا ہے تو یہ کسی کی گھر کی نعمت نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو ہمارے مشایق کو ملی اور ان کے جوتوں کو سیزے کرنے کے صدقے انہوں نے یہ ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیا اب ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ جہاں بھی کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہو جو اللہ کے یاد کرنے میں مخلص ہو اور اشارہ ہو جائے تو اس کو دینے کے لئے حاضر ہیں مگر کریں کیا کونے کونے میں پھرتے ہیں ڈھونٹے ہیں کوئی بندہ نہیں ملتا حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا اللہ ہم سب سے رحم فرمائے ہم سب ناکس ہیں ہم سب کے سب ناکس ہیں بس جن کو اجازت دی جا رہی ہے وہ یہی ذہن میں سوچیں کہ بچہ بڑا ہوتا ہے حرکتیں بری کرتا ہے ماں باپ شادی کر دیتے ہیں کہ سر پہ بوجھ پڑ جائے گا تو سیدھا ہو جائے گا اسی طرح ہماری بھی یہی حالت ہے بگڑے ہوئے ہیں ہمارے بڑوں نے سر پہ بوجھ ڈال دیا شاید سیدھے ہو جائے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور ہمارے لئے اس بوجھ کو اٹھانا آسان فرمائے ہماری حضرت موشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو بوجھ اللہ اٹھواتا ہے پھر اٹھانے کی توبیق بھی بے دیا کرتا ہے